بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرستی والی زندگی اطاف فرمائے تو آج میں آپ لوگوں سے جو شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے کعوہ اور یہ جو کعوہ ہے یہ نزلہ زکام خانسی کے لیے انتہائی مفید ہے سردیوں کا موسم جیسے آ رہا ہے لندن میں تو خرار چکا ہے تو باقی سب کنٹریز میں بھی آنے والا ہے سپیشلی ایشیا میں تو جیسے ہی ویدر چینج ہوتا ہے اکثر بچوں کو نزلہ زکام اور خانسی اور برگا مریشہ وغیرہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انتہائی مفید کعوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا لیا ہے سب سے پہلے آپ نے پودینہ لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں تقریباً دو کپ کعوہ برانے جارہی ہوں تو پودینہ جو ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے ڈنڈیوں کے ساتھ ہی لینا ہے تو پودینہ ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمہ 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 پودینہ آپ نے exactly اسی طرح ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کا جب وہ پکتی ہے تو اس کا زیادہ flavor اور taste جو ہے وہ زیادہ چھوٹا ہے وہ زیادہ فائدہ مد ہوتی ہے دال چینی ہم لیں گے دالچینی کا ایک ٹکڑا ہم اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ 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 یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی الاشی کے دانیں بسم اللہ رحمہ رحمہ دو سے تین ادر الاشی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم سونف ایڈ کریں گے سب چیزیں جو ہے یہ آپ نے جو مقدار آپ نے یوز کرنی ہے وہ اس طریقے سے ہو اب سونف جو ہے میں یہ تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں سونف اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمہ 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 ہم نے کیونکہ دو کپ کعاوہ بنانا ہے تو پانی ہم تین کپ آنے گے تاکہ یہ پک کے دو کپ باقی رہ جائے بسم اللہ رحمہ 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 میں ان کر دیتی ہوں ان تقریباً ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے اور میٹیم آنچ میٹیم فلم آمہ کر لیں یہ کعوہ انتھائی مفید ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بچوں کو دیں سردیوں میں ایوری ڈیگر آپ بچوں کو دیں تو بہت اچھا ہے یہ ہماری امی اسی طریقے سے ہم نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کعوے جو تھے وہ دیتی رہتی تھی تو یہ سردیوں کا ایک توفہ ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ ہی میری آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے ہیں تو پلیس میری چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور کمینٹس بکس میں لکھیں کہ آپ کو کیسے لکھتی ہیں میری ویڈیوز اور اس کے ساتھ ہی یہ میں آپ کو ایک اور چیز ہے ہم بتا دوں کہ یہ کعوہ جو ہے اگر آپ رات کے ٹائم پیتے ہیں تو بچوں کو بڑی اچھی نید آتی ہے ان کا جو ہے اگر ایشا کھانسی کچھ بھی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لئے اس کو ہم اب رکھ دیں گے اس میں اللہ رحمہ رحمہ رحیم بیفرن پر یہ دیکھیں پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں کعوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ مکس کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو لکھ دیں گے پقریباً دو منٹ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی فرانس پر یہ دیکھیں کہوہ جو ہے الحمدللہ وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ بچوں کو دیں بڑوں کو دیں بزرگوں کو دیں اس کو کوئی سائٹ افیکٹ نہیں ہے اب ہم فلیبل کر دیں گے اس کو اب ہم سرف کرتے ہیں کبز میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ بہت اچھی کشپو آ رہی ہے فرنس آج کی یہ میاں جو کا ہوا ہے یہ جو میری ریسیپی ہے یہ انتہائی مفید ہے انتہائی مفید ہے یہ میں آپ سے بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بچوں کو ضرور دیں اور کھانسی زکام نزلہ جو بھی ہے یہ بلکل منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کی شکل اس کے اندر آپ بہتر تو یہی کہ آپ اس کے اندر ہنی ایڈ کریں آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر ہنی ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمنہ تو فرنس اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اوکے فرنس اللہ حافظ